موم ریسپی تین چھوٹے ٹکر ڈال کر میں نے بوائل کر کے رکھ رہی ہیں آپ نے چاونوں کو پورا بوائل نہیں کرنا تین نی سے بوائل کرنا ایک حصہ کچھا رہ جائے آپ نے اس طرح بوائل کرنے ہیں اس کے بعد ہم تین بڑے سائز کے پیاز لیں گے جنہیں گول رنگ شیپ میں کٹ لیں گے اور آدھا پاؤ دہی لیں گے اور اس کے بعد ہم آدھا پاؤ آلو لیں گے اور پندرہ سے بیس عدد ہری مرچ کا پیسٹ لیں گے اس کے بعد ہم ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ایک چمچ آم چور اور تین چمچ گھوٹے ہوئے کھوپے کے اس کے بعد ہم لیں گے ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ لمک اور ایک چمچ سرخ میٹ اور آدھا کلو چکن لیں گے جسے اچھی طرح واش کر لیں گے اس کے بعد ہم فلیم آن کریں گے اور ایک کڑا ہی لیں گے اس میں تھوڑا سا ککنگ آئل ڈال لیں گے ککنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم اس سے تھوڑی دیر تک گرم ہونے دیں گے اور جب ککنگ آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاس ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے ہم پیاس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ وہ لائٹ براؤن نہ ہو جائیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی بزردار بنتی اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تھوڑی دیر تک فرائی کرنے کے بعد اب پیاس لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو آئل میں فرائی کریں گے 15-20 منٹ تک فرائی کرنے کے بعد ہم اب اس میں ایک چمچ نمک شامل کریں گے اور اسے چکن میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے آلو کو بھی چکن کے ساتھ اچھی طرح سے پکا لیں گے تھوڑی دیر تک آلو اور چکن کو فرائی کرنے کے بعد اب ہم ایک چمچ سلک میچ ڈالیں گے اور ایک چمچ آمچرت پیسٹ بیوخشوڑ پاکنٹét پیسٹ ایک چمچ ادرک کا پیسٹ گرین میچ کا پیسٹ بعد ہم ایک چمچ گرم طرح آپ کے لھی دیر осی اکامش کے بعد اور چار چمچ کٹا ہوا کھوپا کھوپے کو اپنے گرائنڈر میں ڈال کے نہیں پیسنا ہاتھ سے پیسنے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اسے چکن اور علوم اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم چکن میں دھین شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ نے ہمیں سلسل چمچ چلانا ہے تاکہ دھین کی نمز نہ بنیں اس کے بعد ہم چکن میں ایک کپ پانی رہ لیں گے اور چکن کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائیں تھوڑی دیر تک پکنے کے بعد اب چکن کا پانی خوشک ہو چکا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب ہم چکن کو ایک برتن میں نکال لیں گے اس کے بعد ہمیں ایک کرا ہی لیں گے اس میں ایک لئیر چاولوں کی لگائیں گے جو ہم نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ان چاولوں کے اوپر ہم ایک لئیر چکن کی لگائیں گے اب چکن کی ایک لئیر لگ چکی ہے اب ہم اس چکن کے لیئر کے اوپر ایک لیئر پھر چاول کی لگائیں گے اب ہم نے چاولوں کی دوسری لیئر لگا لیئے اب ہم اس کے اوپر ایک بار پھر چکن کے لیئر لگائیں گے چکن کی سیکنڈ لیئر لگ چکی ہے اب ہم اس پر تھرڈ لیئر چاولوں کی پھر سے لگائیں گے جب چاولوں کی تھرڈ لیئر لگ جائے گی اب ہم اس کو دس منٹ کے لیئے دم پر رکھیں گے اب ہماری دلیشیس اینٹیسٹی بھومبری بریانی بن کر تیار ہے موسیقی